دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں رامائن میں لفکش کا کردار نبھانے والے مشہور ہوئے بال کلاکاروں کے بارے میں رامانند ساگر دوارہ نرمت رامائن دھارا واہک نے آج تک سبھی کو جوڑے رکھا ہے سال 1988 میں بنے رامائن کو 35 سال بیت گیا ہے لیکن آج بھی لوگ آکھیں بچائے دیکھتے ہیں اس شو میں شری رام کا کردار عرون گوویل نے اور دیپی کا چکلیا نے ماتا سیتا کا کردار نبھایا تھا اس کے علاوہ لکشمن کا کردار سنیل لہری نے بکھو بھی نبھایا تھا اس دھارا واہک کے سبھی کرداروں کو کافی پرسید دھی ملی ہے وہیں ان کے بچوں کا کردار دو مراتھی بال کلاکاروں نے نبھایا تھا رامائن کے باقی کرداروں کی طرح اب اس شو کے لفکش کا کردار نبھانا والے تب کے بال کلاکار بھی آج بڑے ہو گئے ہیں تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رامائن میں لفکش کا کردار نبھانے والے بال کلاکار آج کہاں ہے آپ کو بتا دے رامائن میں لفکی بھومی کا میوریش نے اور کش کا کردار سوپنل جوشی نے نبھایا تھا اتر رامائن میں کش کی بھومی کا نبھانے والے سوپنل جوشی کا جنم سال 1977 کو ممبئی مہاراشتر میں ہوا تھا آج سوپنل 46 سال کے ہو گئے ہے رامائن میں کش کا کردار نبھانے کے بعد سوپنل جوشی نے شری کرشنا میں بھگوان کرشنا کا کردار نبھایا تھا وہ آج مراتھی فلم انڈسٹری کے فیمس ایکٹر ہیں اس کے علاوہ انہوں نے دنیا داری اور ممبئی پنے ممبئی جیسی مووی میں بھی مکھے بھومی کاری کی ہے وہ کومیڈی سرکس میں بھی لمبے سمیں تک نظر آئے تھے اس کے بعد سال 2019 میں منگڑا فلوہ مووی میں بھی نظر آئے تھے ٹیلی ویزن کے علاوہ سوپنل جوشی آج فلموں میں سکریے ہیں وہی لف کا کردار نبھانے والے میوریش چھتر مندر کی بات کریں تو ان کا جنم سال 1976 کو ممبئی میں ہوا تھا آج وہ 47 سال کے ہو گئے ہیں اور وہ آج امریکہ کے نیو جرسی میں رہتے ہیں وہاں پر میوریش چھتر منڈے پرائیویٹ کمپنی کے ادھیاکش اور سیو کے پت پر ہے اس سے پہلے بھی میوریش نے کئی کمپنیاں میں پرابندھک نردیشک کا پت سنبھالا تھا اس کے علاوہ وے ویدیشی لیکھن کے ساتھ مل کر انہوں نے سپائی اور ڈیولپمنٹ نامک ایک کتاب لکھی ہے ویسے رامائن میں لف کش کا کردار آپ کو کیسا لگا تھا آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتانا